اسلام علیکم ویلکم ٹو سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ پی ایم ایس اگزام دوزار بائیس کے حوالے سے ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے اور ایک اہم خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پی ایم ایس اگزام ٹوانٹی ٹو کی ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے ابھی پی پی ایس ایس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور جس کا ٹائٹل ہے ایج ریلیکسیشن فار اپکمیگ پوچس آف پی ایم ایس ٹوانٹی ٹو پنجاب پبلک سرویس کمیشن is a recruiting agency and submission of posts to PPSC is the prerogative of administrative department S&GAD the government has not yet sent any requisition for the post wide PMS ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کہ جو پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہے وہ recruiting agency اور posts send کرنا S&GAD کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے administrative department کا کام ہے جس نے ابھی تک کوئی requisition send نہیں کی اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ آف پنجاب notification جو ایج ریلیکسیشن کا notification تھا گورنمنٹ آف پنجاب کا جس میں دو سال کی ایج ریلیکسیشن گرانٹ کی گئی تھی وہ تھی جو پوسٹ یکم جنوری دوزار بائیس سے لے کر 31 دسمبر دوزار بائیس تک اناؤنس ہوں گی ان سب میں دو سال کی ایج ریلیکسیشن ملے گی however in case of received of said post during the year 2022 and if posts are advertised on or before 31 دسمبر 2022 two years general age taxation shall be admissible for recruitment to all posts including those to be filled through the پنجاب پبلک سرویس کمیشن and combined competitive examination کہ اگر یہ پوسٹ ان کے requisition آ جاتی ہے اور یہ 31 بارہ دوزار بائیس سے پہلے پہلے announce ہو جاتی ہیں اور 31 بارہ دوزار بائیس سے پہلے پہلے advertise ہو جاتی ہیں تو ان پہ ایج ریلیکسیشن ملے گی دو سال کی وہ admissible ہوگی اور اگر یہ next year announce ہوتی ہے دوزار تیس میں تو پھر ایج ریلیکسیشن نہیں ملے گی تو جو لوگ اس میں confusion کا شکار ہیں ابھی تک ان کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ 31 دسمبر تک پوسٹ announce ہوتی ہیں تو اس پہ ایج ریلیکسیشن ملے گی اور اگر 31 دسمبر کے بعد یعنی دوزار تیس میں جا کے announce ہوتی ہے تو پھر ایج ریلیکسیشن نہیں ملے گی unless or until government کو ایج ریلیکسیشن جو پہلے دی ہے اس کو مزید extend کر دے تو تو چانسی یہی ہے کہ اگر requisition جلدی آ جاتی ہے تو پی پی ایسی کوشش کرے گا کہ اس کو دوزار بائیس میں announce کرے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ایج ریلیکسیشن اویل کر سکیں باقی آپ سب کی قسمت پر depend کرتا ہے کہ یہ announce requisition کب تک آتی ہے اگر requisition جلدی آ گئی تو ہوفلی دوزار بائیس میں یہ announce ہو جائیں گی اور آپ کو ایج ریلیکسیشن مل جائے گی یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی خبر ہوفلی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ and thank you for watching the video موسیقی